موسیقی اسلام علیکم دوستو ہوپولی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزیمی ہوں گے آج ہی میں نے ماشاءاللہ سے پندہ کیلو حلیم بنائی ہے اور کیا کمال کی حلیم بنی تھی اس کے لیے میں نے آدھا آدھا کلو ساری دالیں لیں جس میں ماش کی دال چنے کی دال منگی اور مسور کی دال آدھا آدھا کلو آدھا کلو چاول اور ایک پاؤ میں نے گندم کا دلیا لیا ان کو دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد اچھے سے ان کو دھو کے ایک بڑا سا پتیلہ لیا اس کے اندر ساری دالیں چاول اور دلیا ڈال کے اور ساتھ ہی پانی ڈال دیا کافی سارا سکھے مسالوں میں نمک لال مرچیں حلدی پاورڈر سوکھا دنیا پاورڈر یہ ڈال دیئے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ساتھ ہی جنجر کارلک کا پیسٹ ڈال دیا اور اس کو میڈیم فلیم پہ میں نے چڑھا دیا چولے کے اوپر ڈائیس سے تین گھنٹے کے لیے دالیں پکتی رہیں خوب اچھے سے بلکل گل گئی تھی تو تین گھنٹے ان کو لگے تھے تو یہ دیکھیں آپ آپ پکنے کے بعد دال کی یہ حالت ہوئی ہے کہ کتنی زیادہ دال پھول گئی ہے پھول دیکچہ بھر گئی ہے اچھا جی یہ دالیں ہماری بلکل گل چکی تھی ان کو ایک سائیڈ پہ کیا اور دوسری سائیڈ پہ پھر میں نے کیا کیا کہ کورما منانے کے لیے پریشر ککر کے اندر میں نے اوائل ڈالا ساتھ ہی پیاز ڈال دیا سلائس کر کے پیاز کو اسنا پرائی کرنا ہے کہ تھوڑا سا پنگیچ سا ہو جائے بلکل گولڈن نہیں کرنا ہے پیاز تھوڑا سا پنگ ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے چکن ڈالا چکن میں نے چار کلو لیا تھا وہ چکن ڈال کے ساتھ ہی جنجر کارلی کا پیسٹ ڈال کے اچھے سے بھون لیا بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ٹوماٹر ڈالیں گے ٹوماٹر اور ہری مرچے ڈال دیں اور ساتھ ہی سکھے مسالے جس میں نمک لال میرچ ہلوی پاودر سوخہ دنیا پاودر اور کورما مسالہ ڈالا اچھے سے بھوننے چار سے پانچ منٹ کے لیے بھوننے کے بعد اس کے اندر میں نے پانی ڈالا کیونکہ یہ ہم نے بہت زیادہ ٹینڈر کرنا تھا چکن کو پانی میرے سے تھوڑا سا زیادہ ڈال گیا تھا لیکن ہیر پریشر ککر لگایا اس کو ایک گھنٹہ میں نے میڈیم فلیم پر چلایا تھا پریشر ککر اس کے بعد کھولا تو پھر جناب پانی دے کے کتنا سارا ہے اب میں نے کیا کیا کہ بوٹیاں اندر سے نکال لیں پانی کے اندر سے اور چولا ویسے ہی فلیم اون رہنے دی تاکہ پانی جو ہے وہ ڈرائی ہوتا رہی چکن کو نکال کے اس کو ہڈی اور بوٹی کو لگ کر لیا جو ہڈی ہیں وہ ڈسکارٹ کرتی جو بوٹی ہے وہ ہم نے ہلیم کے اندر ڈال دی اسی طریقے سے سارا میں نے چکن شریڈ کر کے تو ہلیم کے اندر ڈال دیا تھا یہ دیکھیں جی سارا یہ ڈال کے اس کے بعد جو ہمارا مسالہ تھا وہ بھی سارا پانی اس کا ڈرائی ہو گیا تھا وہ بھی میں نے ہلیم کے اندر ہی ڈال دیا اس کے بعد گھوٹے کی باری تھی گھوٹنے سے میں نے خوب گھوٹا لگایا جتنے بھی طاقتوار لوگ ہیں آپ کے گھر میں وہ باری باری گھوٹا لگائیں تو ہلیم بہت زیادہ مزے کی بنے گی جتنا گھوٹا لگے گا اتنی زیادہ ڈیسٹری ہلیم بنے گی اتنی زیادہ اس کے اندر لیس پیدا ہوگی اور ٹیکسٹر بڑا زبردست آئے گا ہلیم کا تڑکہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے آئل کے اندر پیاز کو بس فرائے کیا ہے اور جولین ادرک اور ہری میچے میں نے ہلیم کے اوپر پہلے ہی ڈال دین تھی پیاز گولڈن ہو جائے گا تو بس جی وہ ہلیم کے اوپر ڈال دیں اچھے سے سب چیزوں کو مکس کر لیجئے زبردست ہی ہلیم ہماری رائیڈی ہو گئی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ پندرہ سے سولہ کلو ہلیم بنی تھی اور اتنا زبردست ٹیسٹ آیا تھا نا کمال کی بنی تھی دوستو مسالے میں نے منشن نہیں کی ہے آپ اپنی مرضی سے ہر چیز کم زیادہ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تینک یو سو مچ اللہ حافظ